خدا اندیس مسیح میں آپ کی سلامتی ہو اپنی رہنمائی کے لیے کلام مقدس کو کھولیں اور پرانے اہدنامہ میں سے سفنیہ کی کتاب کا مطالعہ آپ اپنے لیے کریں سفنیہ نے بادشاہ یوسیہ کے اہد کے شروع میں نبوت کی تھی این ممکن ہے کہ اس نے بادشاہ یوسیہ کو بھی متاثر کیا ہو یہ بھی این ممکن ہے کہ سفنیہ، ناہوم اور یرمیہ نے ایک ہی زمانے میں نبوت کی ہو سفنیہ نے یورشیلم کی شکست سے بیس سال پہلے ہی اس علمیہ کی پیشینگوئی کی تھی اس نے یہ پیشینگوئی بھی کی کہ مسیح اپنی پوری قوت اور جلال میں واپس آئے گا خداوند کے روزِ عظیم کا اس کتاب کے تین ابواب میں کم از کم سولہ مرتبہ ذکر کیا گیا ہے اس وقت میں ہم سفنیہ کی کتاب کے پہلے باب کی ساتھویں آیت کے پہلے ہی سے پرگوھر کریں گے خداوند کے کلام میں لکھا ہے تم خداوند کے حضور خاموش رہو کیونکہ خداوند کا دن نزدیک ہے آمین سفنیہ نبی اپنے پیغام میں خدا کی قدرت اور عدالت کو بڑے طور سے بیان کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ایک دن جو روزِ عظیم ہے کہر، دکھ، رنج، ویرانی، خرابی، تاریکی اور اداسی کا دن ہے اور وہ جلد ظاہر ہونے کو ہے اس دن دنیا کا ہر فرد کا وہ کسی قوم، ملک، مذہب یا فرقے میں پیدا ہوا ہے خدا کے سامنے حاضر ہوگا اور اپنی زمین زندگی کے لیے جواب دے ہوگا اور جس کسی کا نام خدا کی کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ پایا جائے گا ہمیشہ کے لیے آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں جس کو جہنم کہا جاتا ہے ڈالا جائے گا لیکن یہی دکھ اور رنج اور ویرانی اور اداسی کا دن ان لوگوں کے لیے عجیب خوشی، شادمانی، امید اور عبدی فتح کا دن ہوگا جو اپنی اس عارضی زندگی میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مسیح یسو خدا کے بیٹے کو اپنا خداوند اور نجات دینے والا قبول کر لیتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں کہ وہ ان کے گناہوں کے عوض سلی پر قربان ہوا آج کی مطالعہ میں جو خاص سبق ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ کہ خداوند کے تیار کردہ اور پیش کردہ نظام نجات کو جان لینے کے بعد کی قبول نہ کرنا ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہ ہوگا اور اس کی سزا جہنم میں جلنے والی آگ ہے خداوند ہمیں اس نظام نجات کو سمجھنے اور مسیح یسو کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین